اسلام علیکم میں محمد رضوان شہزاد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس پینڈیمک دور میں ایز ان آئی کیر پروفیشنل آپ سے کچھ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں یہ سوالات کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا کرونا ویرس آنکھوں کے ذریعے سے جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے یا کیا کرونا ویرس کی کوئی علامت آنکھوں کے اندر ظہر ہو سکتی ہے یا اگر یہ آنکھوں کے ذریعے سے جسم کے اندر پھیل رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے پھیلاؤں کو کیسے روک سکتے ہیں آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات آنے چاہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات بتاؤں گا اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا پہلے تو ہم ایک بریف سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کرونا ویرس ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے پھیلتا ہے کرونا ویرس ایک خاص قسم کا ویرس ہوتا ہے جس کو کوویڈ 19 کا نام دیا گیا ہے یہ نیمونیا کی طرح کا ایک ویرس ہے جو ہمارے جسم کے اندر آنکھ کان اور ناکھ کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے اور جب یہ جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہماری سانس کی نالی میں یا فیپروں کے اندر جاتا ہے اور وہاں جاکہ نقصان پہنچاتا ہے اب جب یہ فیپروں کے اندر جاتا ہے تو ہمارے فیپروں کے اندر دو سیلز ہوتے ہیں جن کو لنگ سیلز کہا جاتا ہے جو کیا کرتے ہیں دو چیزیں پروڈیوز کرتے ہیں جن کو ایک تو میوکس اور دوسرا سیلیا اب میوکس ایک لیس درمادہ ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہماری سانس کے جو نالی ہوتی ہے اس کو لیوبریکیٹ کرتا ہے اور اس کو خوشک ہونے سے یا ڈرائی ہونے سے بچاتا ہے اور جو دوسرے ہیں سیلیا وہ کیا کرتے ہیں ہیر لیک پروڈیکشنز ہوتی ہیں جو وہ ہماری میوکس کے ایردگرد تیہتے رہتے ہیں اور جو پولنز ہوتے ہیں یا جو میکرو آرگنزمز ہوتے ہیں جو ہمارے ناک اور موں کے ذریعے سے سانس کی نالی میں جاتے ہیں نارمل روٹین میں تو یہ ان کے ڈیبریس کو کیا کرتا ہے ریموو کرتا ہے اب جب کروڈا ویرس ہمارے جیسنز کے اندر یا سانس کی نالی کے اندر جاتا ہے تو یہ انہی لنگ سیلز کو جا کر کل کر دیتے ہیں سیلیہ سیلز کو کیل کرتا ہے اب سیلیہ سیلز کی کیل ہونی کی وجہ سے جو ڈیبریس ہے وہ ریموو نہیں ہو پائے گا اور یہ جو ڈیبریس ہے یہ کیا کرے گا ہماری جو ایر ویز ہیں ان کو بھلاک کر دے گا یا جو ہمارے پھیپڑے ہوتے ہیں ان کے اندر جو نالیوں ہوتے ہیں ان کو کیا کر دیتا ہے بھلاک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے اب یہ پھیلتا کیسے ہے جب کوئی ایک انسیکٹیڈ پیشنٹ ہو کرونا ویرس کا یا وہ پیشنٹ جس کو کرونا ویرس ہوا ہو جب وہ کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو اس کے کھانستے اور چھینکنے کے وجہ سے جو دوسرے ان کے ایردگید جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کے ڈریکٹ جو ہے نا وہ آنکھ ناکھ اور موں کے ذریعے سے اس کے اندر ہماری جیسن کے اندر جا سکتے ہیں اس نارمل بندے کے یا جب کرونا ویرس کے پیشنٹ کے کھانستے اور چھینکنے سے جو ویرس ہوتا ہے وہ ایک سرفیس کے اوپر جا کر گرتا ہے اور وہ سرفیس کو کنٹامینیٹ کرتا ہے اب جب نارمل بندہ اسی سرفیس کو ہاتھ لگائے گا یا ٹش کرے گا تو اس کے ہاتھوں میں کیا ہو جائے گی کنٹامینیشن ہو جائے گی اور وہی انہی کنٹامینیٹر ہاتھوں سے جب نارمل بندہ اپنے آنکھوں کو ملے گا یا ناک اور موں کو ہاتھ لگائے گا تو یہ اس راستے سے اس کے جیسن کے اندر داخل ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ کیا کرونا ویرس آنکھوں کے ذریعے سے جیسن کے اندر پھیل سکتا ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں یہ آنکھوں کے ذریعے سے جیسن کے اندر پھیل سکتا ہے اب یہ کیسے پھیلتا ہے جو ہماری آنکھوں کے بہر جو آپ کو یہ ایک وائٹ پورشن نظر آ رہا ہے جو ہماری لیٹس کے انر سائیڈ ہے اس کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ سی یا ایک شفاف سی جھلی ہوتی ہے جو اس کو کنجٹ ایوہ کہا جاتا ہے جو کہ میوکس میبرین کی بنی ہوتی ہے اب یہی جو جھلی ہے اسی جھلی کے ذریعے سے جو کرونا ویرس ہے یہ سپریڈ ہوتا ہے اب یہ آنکھ جو میں نے آپ کو تین جو پیسج بتایا ہے ناک موں اور جو ہماری آنکھیں ہیں یہ ان کے اندر کیا ہوتی ہے ایک پروٹیکٹیو کوٹنگ یا میوکس میبرین ہوتی ہے اور یہ ویرس اسی میوکس میبرین کے ذریعے سے سپریڈ ہوتا ہے اب ہماری جو جھلی ہے جو شفاف جھلی ہوتی ہے اس کی سوزش ہو جاتی ہے کرونا ویرس کی وجہ سے تو اسی سوزش کو کیا کہا جاتا ہے کنجٹوائٹس کہا جاتا ہے یا پنک آئی بھی کہا جاتا ہے اب لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کنجٹوائٹس ہے آپ کی آنکھیں ریڈ ہوئی ہوئی ہیں یا سرک ہوئی ہوئی ہیں یا پنک ہوئی ہوئی ہیں تو آپ کو کرونا ویرس ہے کنجٹوائٹس کی طرح بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی بخار کی علامت ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو یا فلو ہو یا تھکاوت محسوس ہو رہی ہے جس میں تب آپ کو کنسرن ہونا چاہیے تب آپ کو اپنا ٹیسٹ بھی کرانا چاہیے یا آپ نے ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے اب جو دوسرا سوال ہے کہ ہم اس کے پھیلاؤں کو کیسے روک سکتے ہیں پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے آنکھوں کے جو شیٹ ہوتی ہے یا پروٹیکٹیو آپ نے گلاسز یوز کرنا ہے جن کو سیفٹی گلاسز کہا جاتا ہے یا یہ دیڈ ایٹی سیون گلاسز کے نام سے آتے ہیں جنہوں نے ہماری آنکھ کو پوری طرح سے کور کیا ہوتا ہے اور یہ ویرس کے سپریٹ کو روکتا ہے ویرس کو ہماری آنکھوں کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا اور دوسری چیز ہے کہ اگر آپ کنٹیکٹ لینس یوز کرتے ہیں یا کنٹیکٹ لینس ویرر ہیں تب آپ کو کنٹیکٹ لینس دس کانٹینیو کر دینا چاہیے یا آپ کو کچھ عرصے کے لیے کنٹیکٹ لینس پہننے چھوڑ دینے چاہیے اب اس کنٹیکٹ لینس سے یہ تو ریسرچ میں ثابت نہیں ہوئی کہ کنٹیکٹ لینس کے ذریعے سے ہی سپیڈ ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کنٹیکٹ لینس پہنٹے ہیں تو کنٹیکٹ لینس کو ہم نے انسلٹ بھی کرنا ہے اس کو ریموو بھی کرنا ہے تو جب ہم انسلٹ اور ریموو کرتے ہیں دن کے اندر تو ہمارا جو کنٹیکٹ ٹائم ہے آنکھوں کے ساتھ وہ بڑھ جاتا ہے ہم اپنی آنکھوں کو بار بار ٹچ کرتے رہتے ہیں اب اگر ہمارے ہاتھ کنٹامینیٹڈ ہیں تو اس طرح سے جب ہم آنکھوں کو ٹچ کریں گے تو یہ سپریڈ ہو جائے گا جب آپ نے کنٹیکٹ لینس دس کنٹینیو کر کے گلاسز یوز کرنی ہے اب اس کا ایک اور فیدہ آپ کو کیا ہوگا ایک تو آپ کا کنٹیکٹ ٹائم آنکھوں کے ساتھ وہ ڈکریز ہو جائے گا اور دوسری کیا ہے کہ آپ کو ایک پروٹیکٹیو شیلڈ مل جائے گی ایک گلاسز کی صورت میں جو ویرس ہے وہ پھر جانا سپریڈ نہیں ہو سکے گا اب یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ نے گلاسز پہن لی ہیں تو آپ جانا فلی سیکیور ہو گئے ہیں جو ایکسپوز آپ کا ایریا ہے وہاں سے ویرس سپریڈ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو کچھ پروٹیکشن مل جاتی ہے گلاسز کی طرف اور تیسری پروٹیکشن یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو بار بار رب نہیں کرنا اگر آپ کی آنکھیں ڈرائی ہیں یا آپ کی آنکھوں میں کوئی الرجی ہو رہی ہے تو آپ کو جو کچھ ڈرابس ہیں وہ اپنے پاس رکھنے چاہیے ہیں جیسے کہ لیوبریکنڈ ڈرابس ہو گئے تو آپ نے انہی ڈراب کو اگر آپ کو خارش ہوتی ہے یا رب کرنے کی ضرورت میں حسوس ہوتی ہے تو آپ وہی ڈراب انسٹل کر لیں آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے آنکھوں کو رب نہ کریں اور باقی جو اس کی پروٹیکشن ہے جو ڈبلی اچو نے بتایا ہویا ہے آپ کو آپ اسی پروٹیکول کو فالو کریں بار بار ہاتھوں کو دھویں سینیٹائیزر یوز کریں اور غیر ضروری اپنے ناکھ کو اپنے موں کو اور اپنے آنکھوں کو ناچھویں اور اپنے موں کو اور ناکھ کو ڈھام کر رکھیں اپنے آنکھوں کو ڈھام کر رکھیں گلاسز کے طرح بہر کام سے کام نکلیں سوچل ڈسٹنسنگ رکھیں اور باقی جو ایس اوپیز ہیں ان کو فالو کریں تو اس طرح سے جہنا آپ اس ویرس سے کس کے سپریڈ کو روک سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ کا حامینہ